اسلام علیکم فرینڈز ہے تو یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے پی سی اے اے فلائٹ انکوائری جس میں آپ کو فلائٹ شیڈول بھی ملے گا وہ سب کچھ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کوئی بھی معلومات لینے ہو آپ ڈریک کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو کی طرف یہاں پہ پاکستان کے بڑے ائرپورٹ ڈومیسٹک ائرپورٹ نظر آ رہے ہیں اب میں پشاور ائرپورٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب پشاور ائرپورٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے فلائٹ شیڈول نظر آ رہا ہے اب یہ اوپر اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ نیچے لکھا ہے نیچر میں یہ نیچر میں لکھا ہے آل اب اور یہ فلائٹس میں لکھا ہے آل اب ان سب کو اگر ہم چیک کریں میں ٹوڈے میں آتا ہوں ٹوڈے کو اور یہ آل کو نیچر میں سیلیکٹ کرتا ہوں مجھے انٹرنیشنل معلومات چاہیے جیسے میں نے انٹرنیشنل کو اوکی کیا یہ سارا انٹرنیشنل وجہ شو کرے گا اب یہ جیسے اوپر آ رہا ہے دوہا یہ دوہا آ رہا ہے یہ کینسل ہے پھر اس کے بعد ریاض کی فلائٹ ہے پی آئی اے کی یہ ڈیپارچر تین بچ کر ان سٹھ منٹ یہ چھبیس جولائی دوہزار بیس اس طرح آپ نیچے آ جائیں آپ کو یہ سارا دوبائی اور یہ نیچے سے مطلب یہ آپ کو پورا اس کا شدول نظر آ رہا ہے اب یہ چھوک ہم نے انٹرنیشنل سیلیکٹ کیا ہے اب انٹرنیشنل کو میں سیلیکٹ کر کے اس کو آتا ہوں دومیسٹک پہ جیسے میں نے دومیسٹک سیلیکٹ کیا اب بھارہ بجے چھبیس جولائی کو گیارہ بچ کر پینتالیس پہ ایک جہاز ڈیپارچر ہو چکا ہے کراچی کے لیے اب میں جو نیچے فلائٹ ہے فلائٹ کو اگر میں اس میں فلائٹ کر وہ بھی لکھا ہوئے پی کے تری فائف ون میں اگر دومیسٹک سے پھر آتا ہوں آل پہ آتا ہوں آل پہ آ کے مجھے پورا سب نظر آئے گا دومیسٹک پلس انٹرنیشنل اور یہ اوپر یہ جو لکھا ہوا یہ ہے ڈیپارچر کی تفصیل اور یہ جو ساتھ لکھا ہوا یہ ہے ایرائیول کی تفصیل اب میں ایرائیول پہ آتا ہوں کہ ایرائیول پشاوری ائرپورٹ پہ آج کی ڈیٹ میں یعنی چبیس جولائی کو ایرائیول کون کون سے ہیں اب دوہا قطر ہے قطر ائرلائن کا دوہا ہے وہ کینسل ہے پھر آ جائیں پی آئی اے کا عبد دوبئی پھر اس کے بعد یہ پی آئی اے کا دوہا پھر پی آئی اے کا ریاز پی آئی اے کا کراچی یہ سارا اس میں آپ کو پورا معلومات اس کے ملنے والی ہے اس میں زبردست قسم کی ایسے ہی آپ اسلامباد ائرپورٹ ہے اسلامباد ائرپورٹ ہے ایسے ہی مطلب اسلامباد کوئٹا کراچی کسی بھی ائرپورٹ کے حوالے سے آپ ایرائیول پلس ڈیپارچر کے معلومات لے سکتے ہیں